میں ملنے ان کو آیا تھا اکاون میں میں بولا کیوں ہے میں بولا اسلام میں کی دارے دیکھنا ہے بولے آپ کو پاکستان میں ادارے ملیں گے اسلام نہیں ملیں گا اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے جنت فردوس مجھے ایک پاکستان ابھی کل ملا کل بولا ڈاکٹر صاحب جب ڈاکٹر اسلام صاحب زندہ تھے ہمیں ان قدر ہی نہیں کی ابھی مندیک انتقال ہونے کے بعد ہم سنتے تو جو نے بیس سال پہلے کہا وہ ابھی سہی آ رہا ہے پاکستان کے بارے میں تو چھوڑو ہندوستان کے بارے میں ڈاکٹر اسلامت کہتے تھے بی جی پی دو سیٹ ہے وہ ہندوستان کو رول کریں گی کہ آپ کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا خواب میں یہ ڈاکٹر اسلامت صاحب کی دور اندیشی ہے فور سائٹڈنیس جب بی جی پی کی دو سیٹ تھے اس ٹائم کہا کہ بی جی پی ہندوستان کو رول کریں گی ان کو ہسٹری کے اوپر مہارت تھی تو یہ کہنا کہ کیا علماء ناکامیاب تھے میں یہ کہوں گا کہ افسوس کی باتیں ان کو سننے والے نے ان کی عزت نے کی اس وقت میں اندوستان سے ملنے آیا دوکٹر اسلامت صاحب کو اور ان کے سارے کسرے لی اور اس وقت بھی مجھے تین چیز کرتے تھے دوکٹر اسلامت صاحب ابھی ایک ہوتا ہے کہ تفسیر قرآن ترجمہ قرآن پڑھتے تھے قرآن کو دعوت کو پھیلاتے تھے دوسرا اصلاح کرتے تھے شرک اقصام شرک رہی نجات کئی تقریب اور تیسرے ان کا تھا پولیٹکس اور مجھے پولیٹکس سے زیادہ شوک نہیں ہے ابھی حجرت کرنے کے بعد شوک ہو گیا شوک ہو گیا کیا میں کوشش کر رحمہ دعوتی کام کروں پولیٹیشن کے ساتھ اللہ نے موقع دیا ابھی جب میں سنتا ہوں ڈاکٹر اسلامت میں ساتھ کیا کہتے ہیں اس ٹائم میں ان کے قسٹ توران کے اوپے تھے فوراں سن لیتا تھا اگر اصلاح کے اوپے سن لیتا تھا پولیٹکس ہے میں تو پولیٹیشن ہوں تھوڑا سن لیتا تھا بند کرتا تھا ابھی میں سنتا ہوں ان کی دورندیشی فارسائٹڈنس اتنا ہے کہ نائنٹی فائی میں کہا جو ہندوستان میں بیس سال بعد ہوں گا وہ حصوص کی بات ہے کہ لوگ نے قدر نہیں کیوں گا تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جن کے پاس حق ہے بات کرنے کا اب بات کرو اگر یہاں کا معاشرہ نہیں ہے تو یہ صرف علماء کے ذمہ داری نہیں ہے سارے امت کی ذمہ داری ہے